ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وقالت کا پیشہ اختیار کرنا کیسا ہے جائز ہے یا جائز نہیں ہے وقالت کا پیشہ ہمارے سماج میں بہت اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے اور بہت سے لوگ وکیل کو بھی بہت اچھا نہیں سمجھتے ہیں بلکہ آگے بڑھ کے وکیل کی آمدنی کو بھی حلال نہیں سمجھتے ہیں آج ہم اسی پہ بات کریں گے کہ شرعن یہ کیسا ہے یہ رجحان یہ رویہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے وقالت یعنی قانونی مدد کرنا آج کے دور میں ایک بہت بڑا کام ہے مظلوموں کو انصاف دلانا کسی کی صحیح رہنمائی کرنا کوئی آدمی ظلم سے بچ جائے یہ کام شرعن بھی مطلوب ہے اور فنیتوار سے بھی تو وکیل کا مطلب ہے کہ ایک آدمی قانونی طور پہ کسی کی مدد کر رہا ہے تو مدد کرنا کہاں سے غلط ہو گیا دراصل وقالت کو جھوٹ سے جوڑ کے دیکھا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہر وکیل جھوٹ ہی بولتا ہوگا اور وکیل کی جو ساری محنت ہے وہ جھوٹ کو سچ کرنے کی ہے لہٰذا اس کی آمدنی صحیح نہیں ہے ایسا نظریہ صحیح نہیں ہے وقالت جس طرح دیگر بہت سے پیشے ہیں اسی طرح ایک پیشہ ہے ڈاکٹر اپنی معلومات کے اتبار سے فیس چارج کرتا ہے اسی طرح وکیل بھی قانونی مدد فراہم کرتا ہے قانونی سپورٹ کرتا ہے اپنے معاقل کے معاملے کو صحیح طور پہ عدالت میں پیش کرتا ہے اور اس کی طرف سے گویا دفاع کرتا ہے یا اس کی جنگ لڑتا ہے اور پھر اس کے بدلے وہ چارج کرتا ہے تو اس کا مہنتانہ ہے جو گو لیتا ہے تو وقالت کا پیشہ شرعن جائز ہے کوئی حرض نہیں ہے بس دو تین باتوں کا خیال لکھنا ضروری ہے پہلی چیز تو یہ کہ جس معاملے کی وقالت وہ کر رہا ہے وہ معاملہ صحیح ہو مظلوم کی مدد کرنا یا کسی کو انصاف تک پہنچانا یہ الگ ہے اور ایک پہلے سے معلوم ہو کہ یہ ظالم ہے اور اس کو بچانے کی تدبیر کرنا یہ الگ چیز ہے تو وہ کام جائز ہو ناجائز نہ ہو اسی طرح جو کام کیا جائے وہ دیانتداری کے ساتھ کیا جائے تیسی چیز یہ کہ اس کام میں جھوٹ دھوکہ رشوت ان چیزوں سے پرہیس کیا جائے فقہ نے وقالت کو درست قرار دیا ہے بہت سے عامال ہیں خاص طور پر کاروبار کے جس کے بارے میں صاف لکھا ہے کہ کوئی آدمی اپنا وکیل بنا سکتا ہے فقہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو خصومت کے معاملات ہیں کہ عدالت میں معاملات کو پیش کرنا تو اس کے لئے وکیل بنانا جائز ہے علامہ ابن حمام نے فتح القدیر میں اس مسئلے کو تفصیل سے لکھا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے کئی معاملات میں دوسرے صحابہ کو وکیل بنایا خاص طور پر ایک معاملے میں حضرت عقیل کو وکیل بنایا اسی طرح ایک معاملے میں حضرت عبداللہ بن جعفر کو وکیل بنایا تو وقالت ایک اچھی چیز ہے ایک آدمی دوسرے کے لئے کام کرتا ہے دوسرے کے لئے قانونی چارہ جوئی کرتا ہے اور اس کے بدلے وہ فیس چارج کرتا ہے تو پیشے میں کہیں سے ناجائز ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے بس وہی چیزیں ہیں کہ ایک آدمی امانداری سے کام کرے حق کے لئے کام کرے گناہ کا سپورٹ نہ کرے اور جو اس کا طریقہ ہو وہ جھوٹ سے اور اس طرح کی دوسری چیزیں جو شرعن جائز نہیں ہیں اس سے پاک ہو تو یہ پیشہ نہ صرف جائز ہے بلکہ آج کے دور میں بہت ہی ضروری ہے اور یہاں پہ پیشہ کے ساتھ ساتھ اگر وکیل کی نیت مظلوب کو انصاف دلانا ہو تو وہ شرعن سواب کا بھی مستحق ہوگا تو وقالت کے پیشے میں کہیں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے اور وکیل کی جو آمدنی ہے وہ حلال ہوگی بشرتے کے ہم نے جن چیزوں کا بھی اظہار کیا ہے ان چیزوں کا خیال لگتا ہو تو اس کا پیسہ حلال ہے اور اس کے ہاں کھانا جائز ہے اس کے ساتھ معاملہ کرنا جائز ہے